آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ عمل جس کے کرنے سے جن خاسر ہے جن جو نہیں کر سکتے ان میں یہ بھی ہے کہ جن جو ہے موجزہ پیش نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ موجزہ موجزہ مطلب وہ انہوں کی انہونی کرامات یا چیز جو انبیاء اہلی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے جو غیر فطری ہوتی ہے بہت تو اس کو کہتے ہیں موجزہ مطلب انسانیت خاسر ہے آجز ہے ایسا کچھ لے آئے اسے کہتے ہیں موجزہ تو یہاں جو ہے جنوں کی یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا موجزہ دکھا سکے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے جن موجزہ نہیں دکھا سکتے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جنوں کے تعلق سے وہ عامار یا وہ کام جو جن نہیں کر سکتے ان میں یہ بھی شامل ہے جنات جو ہے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے یہ چیز کی بھی ان کو اجاعت نہیں ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا رہا کہا جس نے مجھے دیکھا وہ میں ہی ہوں شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا مطلب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شیطان آپ کی شکل حقیقت میں یا خواب میں دونوں میں اختیار نہیں کر سکتا صحی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا جس نے مجھے دیکھا اس نے صحیح دیکھا اور اس دیئے کہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شیطان شکل اختیار کر سکتا ہے نہ جسم اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر وہا سکتا ہے یہ صلاحیت اسے نہیں دی گئی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ چیزیں جو جنوں کی صلاحیت میں نہیں ہیں یا جو ان کی کمزوریاں جس کو ہم کہیں گے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جننات جو ہے ہوا میں توڑ سکتے لیکن متعین حدود تک مطبع ایک limited ان کی boundaries ہیں اس سے زیادہ اس سے آگے وہ لوگ نہ اڑ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں اس کی وضاحت بھی قرآن نے سور رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمہ 33-35 کے اندر کیا اللہ نے فرمایا اے گروہ جن و انس اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے اس کے لیے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤں گے تو یہاں یہ چیز واضح کر دی اللہ نے کہ جنوں میں صلاحیت تو ہے لیکن ہوا میں اگر پرواز بھی کرتے ہو تو ایک limit ہے جو اللہ نے set کیے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے اور وہ باتیں جن و شیعتین کی کمزوری جس کو ہم کہیں گے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جن دروازوں پر اللہ کا نام لے کر انہیں بند کیا جاتا ہے شیطان ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں متفقہ علیہ صحیح بقاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکا شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اور اپنی مشکیز کو جو پانی جس نے بھرتے اس تھیڑی کو اللہ کا نام لے کر بند کرو اور اپنے برطن اللہ کا نام لے کر ڈھاپ کے رکھو اور چراغ کو بجھا دو تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جن دروازوں پر اللہ کا نام لے کر بند کیا جاتا ہے ان دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا پانی کی جو تھیلی ہے اسے اللہ کا نام لے کر بند کرو چیزوں کو ڈھاک کر رکھو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکا کہ چراغ کو بجھا کر سو تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جن دروازوں پر اللہ کا نام لے کر انہیں بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہ کھول سکتا ہے نہ اس کے کھلنے مدد کر سکتا ہے یاد رکی تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم گھر کے دروازے بند کریں اللہ کا نام لے یاد رکی اس لیے کہ جن گھر کے دروازوں کو جب بند کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے نہیں جاتا یا کھولا جاتا ہے اللہ کا نام لیا نہیں جاتا تو وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب حدیث میں الفاظ ہے شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا دوسرا معنی یہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ شیطان کھول لیتا ہے لہذا ہمیں جب بھی دروازہ بند کرنا ہے گھر کا اللہ کا نام لے کر بند کرنا ہے اس لیے کہ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر نہیں بن کرتا شیطان اپنے چیلوں سے کہتا آج یہاں رہنے کا انتظام ہو گیا اور جنس گھر میں لوگ کھانا کھاتے اور اللہ کا نام نہیں لیتے بسم اللہ نہیں کہتے شیطان کہتا ہے کہ آج یہاں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہر کام جب ہم کرے اللہ کا نام لے کر کرے خاص طور سے دروازوں کے تعلق سے ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو مسلمان ہو اور چاہتا ہے کہ شیطان اسی گھر میں آکے رہے کوئی بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پر ہو برکتیں نازل ہو شیطان دور رہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم بسم اللہ کہے جب دروازے کھولے جب دروازے بند کرے تاکہ شیطان ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ